تو یہ ناظرین بڑھتے ہیں اپنے خاص خبر کی طرف ہماری یہ خاص خبر ہے اس فتوے سے متعلق جس نے عالم اسلام کو غور و خوص کرنے کے لیے اور فقر کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے جیہا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں مصر کے علازر کے مفتی و عالم ڈاکٹر الطیب کے دیئے گئے فتوے کے متعلق جنہوں نے اس فتوے میں شیع اور سنی حضرات کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کے نہائیت ہی امن اور صبر کے ساتھ تمام جوابات دیئے ہیں اس فتوے سے متعلق یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ فتوہ عالم اسلام کے لیے نہائیت ہی تاریخ رقم کر دینے والا ہے ساتھ ہی ساتھ ہر کسی کو آج ضرورت ہے اسے سننے اور اسے سمجھنے کی جیہا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پچھلے دینوں ایجپشن چینل پر دیئے گئے انٹرویو میں بتائے گئے وہ تمام سوالات کے جوابات جنہیں دیئے تھے الازر کے مفتی و عالم ڈاکٹر الطیب نے اور اس ٹی وی چینل پر پوچھے گئے یہ سوالات اور ان کے جوابات کچھ اس طرح تھے پہلا سوال آپ کے مطابق کیا شیعہ عقائد میں کوئی پریشانی نہیں ہے الطیب نے کہا بلکل نہیں بلکہ پچاس سال پہلے شیخ محمود شلطود جو کہ الازر کے چانسلر بھی تھے انہوں نے یہ فتوہ جاری کیا تھا کہ شیعہ فقہ اسلامی فقہوں کا پاچھوہ فقہ ہے جیسے چار فقہ اسلام میں پہلے سے ہی موجود ہیں دوسرا سوال ہمارے بچے شیعہ اسلام سے کافی متاثر ہو رہے ہیں اسے اپنا رہے ہیں ایسے میں ہم کیا کریں ایسے بچوں کو اس فقہ کو اپنانے دیں انہیں تبدیل ہونے دیں کیا ہم کچھ کہتے ہیں جب کوئی مالکی یا ہنفی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے یہ بچے بس چوتھے فقہ کو چھوڑ کر پاچھوے فقہ کو اپنا رہی ہیں جو کے علاقے تنقید نہیں ہیں شیعہ اب ہمارے رشتہ داروں میں سے ہوتے جا رہے ہیں ان کے بچے ہمارے بچوں سے نکاح کر رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے انہوں نے جواب دیا اس میں غلط کیا ہے نکاح ہم مذہب سے جائز ہے پھر سوال کیا گیا ایسا کہا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات کے پاس الگ قرآن مجید ہے اس پر انہوں نے جواب دیا یہ تمام دقیانوسی باتیں ہیں اور غلط فہمیاں ہیں اور نہ ہی ان کا قرآن ہم سے الگ ہے اور نہ ہی ان قرآن کی سورے الگ ہیں ہماری قرآنی سوروں سے تیئی سعودی عرب کے علماء نے فتوہ جاری کیا ہے کہ شیعہ کافر ہیں التیب نے جواب دیا مسلمانوں کے لیے فتوے جاری کرنے کی الہذر کے پاس ہی اتھارٹی ہے اس لیے اس کے علاوہ جاری ہونے والے سارے فتوے بے معنی اور جالی ہیں تو پھر آخر فرق کہاں باقی رہا شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے اور ان کے کیا معنی ہے التیب کا جواب تھا یہ تفرقات بیرونی سازشوں کی پولیسیز ہیں جو شیعہ اور سنی حضرات میں فساد پھیلانا چاہتی ہیں ان کا اگلا سوال میرے پاس نہائیت سنجیدہ سوال ہے اور وہ یہ کہ شیعہ حضرات ابو بکر اور عمر کو نہیں مانتے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں التیب نے جواب دیا ہاں یہ حضرات نہیں مانتے پر کیا ابو بکر اور عمر کو ماننا اسلام قوانین میں شامل ہے ابو بکر اور عمر کی کہانی تاریخی ہے ان کا اسلام کے بنیادی اقائد و قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ان سوالات پر حیرت زدہ ہوتے ہوئے ایک اور سوال کیا گیا کہ شیعہ حضرات کا بنیادی مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ان کا امام وقت ہزار سالوں سے اب بھی زندہ ہے التیب نے جواب دیا ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہوں کیوں کیا یہ ممکن نہیں ہے پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم سنی حضرات بھی ان کی طرح اس پر عقیدہ رکھیں آخر میں ان سے سوال کیا گیا امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے ریپورٹر نے پوچھا کہ شیعہ حضرات کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کے ایک امام کو امامت آٹھوے سال میں ملی کیا یہ ممکن ہے کہ آٹھ سال کے بچے کو امامت ملے التیب نے جواب دیا کہ اگر ایک نو مولود بچہ نبی بن سکتا ہے جسے ہم نبی عیسیٰ کے نام سے جانتے ہیں تو ایک آٹھ سال کے بچے کا امام بننا کیا مشکل و ناممکن ہے اور یہ بات کوئی عجیب بھی نہیں حالانکہ ہم اہل سنت حضرات اس سے تسلیم نہیں کرتے پر شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ اسلام سے باہر کا نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کو اس سے خطرہ ہے اور یہ حضرات مسلمان ہیں اور اس طرح الہزر کے مفتی و عالم نے ان تمام جوابات کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں صبر و تحمل اب بھی باقی ہے اور اس میں اتحاد دنیا کے سامنے لانا نہائیت ہی ضروری ہے موسیقی موسیقی